نمسکار سواگت ہے آپ کا فلن فائلنہ میں آپ سبی کو ہولی کی بہت ساری شب کام نہ آئے لیکن اچھ ہولی کے دن یہ شو ہمیں اس لئے کرنا پڑا ہے کیونکہ یہاں پر تصویر چنتا جنک ہوتی جا رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں نیوکلئر وار کی اور یہ مزاک نہیں ہے یہ ریل بزنس لیکن پہلے اس وقت کی بڑی کھاور گازہ کے شفاہ اسپتال میں آئیڈی ایف کا میکا آپریشن ویڈیو دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا اسریلی بمباری میں ایک سو ستر حماس رڑاکوں کی موت یہ دیکھئے ذرا فل فریم پر ایک بار شاٹ دکھائی ہے یہ دیکھئے بڑا ٹاک کیا گیا ہے گازہ کے شفاہ اسپتال علشفاہ اسپتال ہے ویڈا بریکنگ ناو یہ دیکھئے علشفا اسپتال میں بڑا آپریشن ایک سو ستر حماس رڑاکوں کی موت اسی کے ساتھ ایک اور بڑی کھبر سیدھے آئیے گازہ میں فلسطینی گنمین پر پن پوائنٹڈ اٹیک ویڈیو ہیلیکوپٹر سے پانچ گھنٹے تک پیچھا کیا پھر یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے بڑی کھبر کس طریقے سے گازہ میں فلسطینی گنمین پر اٹیک کیا دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے آج کی بڑی کھبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دونوں بریکنگ دونوں شوٹ یہ اس وقت کی بڑی کھبر اسی کے بیچ ایک اور بڑی کھبر سیدھے بریک کریے گازہ میں آئیڈی ایف کے کافلے پر حماس کا حملہ بریک کریے ذرا آئیڈی ایف کے ٹائنگ آمد ویکل پر نشانہ بنایا گیا بسم اللہ یہ دیکھئے ذرا حماس کے کافلے پر اٹیک کیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کھبر سیدھے بریک کریے بڑی کھبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یوکرینی حملے میں تباہ ہوا روسی ٹائنگ بریک کریے ذرا ویڈیو کے ساتھ یوکرینی انٹی ٹائنگ مائنسے فس مورٹ کیا گیا ہے یہ دیکھئے ذرا اس سب کے بیچ میں گھر بڑی کھبر سیدھے بریک کریے اب دیوکا میں روسی سینہ پر لینڈ مائن اٹاک بریک کریے ذرا یوکرینی مائنسے روسی آمد ویکل کے پرکچے اڑ گئے روسی آسیو ٹائنگ بریک کریے ذرا روسی آسیو ٹائنگ بریک کریے ذرا یوکرینی سینہ کوئے ویپن دپوں کو نشانہ بنایا گیا یہ دیکھئے ذرا روسی آسیو ٹائنگ بریکنگ بریکنگ دونوں شاٹ دیکھائیے راشیہ اور یوکرین دوسری طرف میڈلی اسٹ میں تناف اور یہ حالات چندہ جنگ ہیں لیکن بڑی کبر میں آپ کو دکھانے والا ہوں سیدھے آئیے روس کے سیمر فال پر یوکرینی میزائل اٹاک بریک کریے ذرا روسی آسیو ٹائنگ بریک کریے ذرا یوکرینی میزائل یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبر روس کے سیمر فال پر میزائل اٹاک کیا گیا ہے یہ بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں سیدھے آئیے میکسکو کے جنگلوں میں لگی بھی شن آگ بریک کریے ذرا سین نوکاس میں ریائشی علاقوں میں ریڈ اراد یہ دیکھئے ذرا اور اب سیدھے آئیے آٹھوں بریکنگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے بعد ہمارے کاس مہمانوں کو میں انٹریڈیوز کروں گا آج کی بڑی کبر نمبر ون پہلی بڑی کبر یہ دے کہ گازہ کے علشفہ اسمطال میں آئیڈی ایف کا بڑا آپریشن ایک سو ستر ہماس کے لڑاکیں مار دئے گئے یہ جانکاری آ رہی ہے ہیلیکوپٹر سے پانچ گھنٹے تک پیچھا کر فیرسینی بندوق دھاری کو گولی مار دی گئی اس کو ٹارگیٹ کیا گیا گازہ میں آئیڈی ایف کے کافلے پر ہماس کا حملہ اور یہاں پر جو جانکاری ہے یوکرینی انٹی ٹانک مائن سے فیسپورٹ ہوا ہے اس بیچ ایک اور بڑی کبر یوکرین کی مائنز میں کس طریقے سے رشیا کے ٹانک اور سسٹمز چپیٹ میں آرہے ہیں اس کا یہ ایکزامپل ہے اور یہ دیکھیں بڑی کبر یہاں پر یوکرین کے ویپن ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے سیدھے آئیے آج بڑی کبر جو میں آپ کو دکھانے والا وہ بہت بڑی کبر ہے سیدھے یہ ہے یوکرین وار ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا میرے ساتھ ڈاکٹر بیروز اگرسین سر آپ کا بھی سواگت ہے سر ہولی کی بہت ساری آپ سبھی کو شب کام نہ آئیں تائنکیو وائی مچ فور جوائننگ لیکن پہلی بڑی کبر آپ کو دکھانے سے پہلے سیدھے آئیے اس وال پر جو میرے پاس میں آئیے میرے وینڈوز پر یہ دیکھیں نیوکلئر حملے کی مانگ خوف میں دنیا پہلی بڑی کبر پوتن سے نیوکلئر بدلے کی مانگ کی جاری دوسرا اسرائیل اور لیمنان میں اب جنگ شروع ہو گئی ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں تصویریں وہیں سے ریڈ سی سے یمن بارودی بوانڈا پھر وار مورڈ میں والٹک دیش یہ ایک اور بڑی کبر دکھا رہا ہوں لیکن پہلی بڑی کبر فلور بریکنگ موسکو حملے کے بعد نیوکلئر وار کی آشنگ کا بریک کریے سوکی بڑی کبر روس کے کئی نیتاؤں نے کی نیوکلئر حملے کی مانگ موسکو حملے کو روسی نیتاؤں نے بتایا ریڈ لائن روس میں یوکرین کو نیوکلئر جواب دینے کی مانگ اٹھی اگلی بڑی کبر کیمپ فور پر میرے ساتھ آئیے سوکی بڑی کبر بریک کریے لیمنان میں اسرائیل کا ویڈوانسک حملہ بریک کریے سوکی بڑی کبر ہزباللہ کے ڈگانوں پر ویڈوانسک حملہ ہزباللہ کے ویمن فیکٹری پر آئیڈی ایف کا حملہ حملے میں تباہ ہزباللہ کا بارود فیکٹری ایک اور بڑی کبر فلور بریکنگ سیدھا آئیے ریڈ سی میں ہوتی کا نون سٹاپ ویڈوانسک حملہ بہتر گھنٹے میں ہوتی کا آٹھ بلسٹک میزائل سے حملہ بہتر گھنٹے میں ہوتی کے بارہ سے زیادہ فائٹر ڈرون سے حملہ ہوتی کے ٹارگیٹ پر امریکہ اور برٹن کے وارشپ ہوتی کے ٹارگیٹ پر کارگو اور آئل ٹینک کار بڑی کبر سیدھا آئیے کیمپ فور پر بڑی جنگ کی تیاری میں بیلٹک دیش بریک کری اس وقت کی بڑی کبر امریکہ نے بیلٹک دیشوں کو بڑی سین مدد کا کیا اعلان چار بریکنگ چار شوٹ دکھائیے اس کو مکس کریں گے ہماری ونڈوز کے ساتھ ڈسکشن میں بیلٹک دیشوں کو دو سو اٹھائیس ملین ڈالر کی سین مدد روس کے خلاف جنگ کی تیاری میں نیٹوں کے تین بیلٹک دیش ہیسٹونیا لیٹویا لیتونیا میں بڑی سینڈ تیاری یہ دیکھئے سیدھ آئیے چار بریکنگ چار شوٹ اور گیسٹ اور پھر وہ جو فور ونڈو کا ہم نے کانسٹ بیچ پہ گیا اس کے ساتھ بھی گیسٹ کو لیجے گا بکشی سر بکشی سر بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت اب لیبنان سے جنگ شروع ہو چکی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ موسکو کے اوپر دباو ہے کریم لین پر دباو ہے کہ اب نیوکلئر ویپن کا جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے سر یہ کیا ہونے والا ہے what is your take آفٹر موسکو اٹاک سا نشان دیکھئے موسکو اٹاک ایک بہت بڑی بہت گریو پروکیشن ہے 133 تو ان کے سٹیزنز مارے گئے ہیں زیادہ تر اس میں عورتیں اور بچے ہیں تو آکروش تو بہت بڑک رہا ہے موسکو میں اور پوتین اس کا قرارہ جواب دیں گے بڑی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے یوکرین کی طرف سے کہ وہ اپنا پلہ جھاڑ لیں اس حملے سے اور پورا کا پورا بلیم آئی ایس آئی ایس کی طرف آئی ایس خوراسان کی طرف کیا جا رہا ہے لیکن نشاند یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کی انٹیلیجنس نے تجاکستان سے یہ لوگ ہائر کیے ہیں بڑے پیسے کے لالچ پہ اور ان سے اٹیک کروایا ہے اور اس سے وہ آئی ایس خوراسان جو ہے ٹیلیگرام پہ اپنی چینل پہ اس کو اس کو قبول بھی کر رہا ہے بات یہ ہے کہ پہلے بھی یوکرین کی انٹیلیجنس نے کئی ٹیرریسٹ اٹیک روس پہ کیے ہوئے ہیں جس میں کی ایک پترکار کی بیٹی کو مارا گیا تھا پھر ایک سر میں آج سے اس سطح الابوریشن لوں گا بکشی سر روس میں کئی نیتاؤں نے کی نیوکلئر حملے کی مانگ بڑی خبار اس وقت کی روس میں کئی نیتاؤں نے نیوکلئر حملے کی مانگ کی ہے موسکو حملے کو روسی نیتاؤں نے بتایا ریڈ لائن روس میں یوکرین کے نیوکلئر جواب دینے کی اٹھی مانگ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا موسکو حملے کے بعد نیوکلئر وار کی آشنگ کا بریک کریے ذرا دکھائیے یہ خبر کئی نیتاؤں نے نیوکلئر حملے کی مانگ کی ہے موسکو حملے کو روسی نیتاؤں نے بتایا ریڈ لائن سیدھے آئی ایس کے فلو گرافکس پر بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں بڑی خبر پوتن سے نیوکلئر حملے کی مانگ اس وقت کی بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا صرف یہی فلو گرافکس رکھئے گا موسکو حملے کے بعد نیوکلئر وار کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے یہ بڑی خبر ہے موسکو حملے کے بعد روس کے کئی نیتاؤں نے اب مانگ کی ہے کہ موسکو حملے کو ریڈ لائن بتا کر پوتن سے نیوکلئر حملے کی مانگ کی گئی ہے پوتن نے اسی ہفتے روس کی نیوکلئر حملے کی تیاری کا اعلان کیا تھا جیت کے بعد روسی نیوکلئر ویپن سرمات اور یارڈ دونوں ریڈی ٹو فائر موڈ میں ہیں یہ دیکھیں روس آحال کے دنوں میں دو سے زیادہ بار نیوکلئر حملے کی ڈرل کر چکا ہے یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے اور ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے میرے بگل میں فلور بریکنگ میرے بگل میں بلکہ فلور بریکنگ بنائیے سیدھ آئیے اس وقت کی بڑی خبر نیٹو سے یود کے لیے روس کی بڑی تیاری بریک کریے نیٹو سے جنگ کے لیے پہلے جنگ سے پہلے تیار ہے پوتن پوتن نے چناف جیتنے کے بعد اور تیز کی جنگ کی تیاری چناف جیتنے کے بعد تیسے مورڈ وار کی تھی دھمکی انسٹیوٹ فور سڈی آف وار کا دعویٰ یہ بڑی خبر ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے بلکہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر پہلے بریکنگ اور شاٹ پھر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ پوتن نے تیاری شروع کر دیا یہ جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں نیوکلئر حملے کی تیاری اب دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں اب میں سیدھے چلوں گا نیٹو سے جنگ پوتن کی بڑی تیاری یہ جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے سیدھے آئی ہے یہ جو میرے پاس ابھی انفرمیشن ہے نیٹو سے جنگ پوتن کی بڑی تیاری یہ دیکھیں میں جاؤں گا بگل میں اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے نیٹو سے سمبھت یود کے لیے روس کر رہا ہے بڑی تیاری نیٹو سے جنگ کے لیے پہلے سے تیار ہے پوتن بڑی خبر پوتن نے چناب جیتنے کے بعد تیسرے ورل بار کی دھمکی دی تھی پشمی دیشوں کو پوتن نے دی گمبی چیتابنی دو ہزار چبیس یا ستائیس تک ہو سکتا ہے روس اور نیٹو کے بیچ جنگ یہ بڑی خبر انسٹیوٹ فور سٹیڈی آف وار کا یہ دعویٰ ہے میں جاؤں گا دسکشن ہم کریں گے پہلے والے فلور پر اور یہ والی بریکنگ پر اور اس کے بعد دونوں بریکنگ دونوں شاٹ پر ڈسکشن ہوگا پہلے والے فلور کو پلے کریے جو موسکو والی خبر ہے اور یہ والی بریکنگ کو ساتھ میں رکھے گا بکشی سر کے پاس چلیے بکشی سر کیا نیوکلئر ٹرگر دب سکتا ہے یہ سٹوڈیو میں ڈسکشن کا وشے نہیں ہے لیکن میں ایک ہائپو سٹھڈیکل سٹویشن پوچھا ہوں جو موسکو میں ہوا ہے I think that is the ultimate red line بالکل نشانت میں کہنا چاہتا ہوں کی پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کی روس کو پروک کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ایک بیان آ رہے ہیں کی فرانس پولینڈ اتیادی اپنے ٹروپس بوٹس on the ground ڈالیں گے یہ تو اس سے بڑھی red line اور کیا ہو سکتی ہے اس کی دھمکی دی جا رہی ہے پھر اب موسکو میں ماس کیجولٹی اٹیک کر کے تقریباً چھبیس گیارہ کو دورہ دیا ہے ایک سو تیتیس وہاں پہ ناغرک مار دیا ہے روس کے ایک تھییٹر کانسرٹ میں یہ ایک بہت بھاری red line ہے اور اب پلہ جھاڑنے کی کوشش میں نہیں سمجھتا کامیاب ہوگی کیونکہ جو ابھی تک پوتن نے کہا ہے اور جو ایف ایس بی نے بیان دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چار حملہوروں کو اریسٹ کر لیا ہے وہ ہماری ہراسط میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے ایک نے تو کہا میں ترکی میں تھا مجھے ٹیلیگرام چینل پہ کانٹیکٹ کیا گیا اور مجھے ہاف اہ ملین ڈالر کی وہ انہوں نے راشی دینے کی بات کری اگر میں لوگوں کو ماروں یہ آپریشن کروں تاجکستان کے پاسپورٹ ملے ہیں جس کار میں وہ لوگ ایسکیپ ہوئے تھے اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یوکرین کی انٹیلیجنس اس کو ڈینائی نہی کر سکتے آپ کی انہوں نے ہائر کیے تاجکستان کے لوگ جو کی آئی ایس آئی ایس کھوراسان کے آپریٹیو تھے تاکہ ان کو ڈینائی بیلٹی ملے ان کو کور ملے ان کے تھرو وہ اٹیک کریں اور وہ نے ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے یاد رہے جب چھبیس گیارہ میں بھی اٹیک ہوا تھا تو جو حملہ ور تھے وہ لے کے اپنے ہاتھوں پہ مولی باندھ کے آئے تھے سیکریڈ تھریڈ صحیح بات ہے بچی سار آپ نے اٹیک ریڈکلز کے اوپر ڈالا جائے آپ نے اٹیک ہے آپ نے اٹیک ہے آپ نے اٹیک ہے لیکن بڑی خوابار سیدھ آئیے گا کیمپ پور پار روس کے خلاف یوکرین کے ساتھ کھل کر آیا نیٹو سینکوں کی بھاری ضرورت نیٹو نے کہا یوکرین کو بدونسک ہتھیاروں کی ضرورت نیٹو نے کہا یوکرین کو نیراشہ وادی نہیں ہونا چاہیے راب باؤ نے کہا کیف دورے پر پہنچے نیٹو ملٹری چیف راب باؤ کا دعوی یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے اس کے فلور پار یہ بہت بڑی خبر ہے یہ دیکھئے اور فلور پر یہ دیکھئے اور میں چاہوں گا یہ جو جانکاری آ رہی ہے یوکرین کو چاہیے نئے سینک نئے ہتھیار بڑی خبر یہ دیکھئے یود جیتنے کے لئے یوکرینی سینک کو بڑے پیمانے پر نئے سینکوں کی ضرورت یوکرینی سینک کو ٹینک آمد ویکل بدونسک ہتھیاروں کی ضرورت یہ نیٹو نے کہا دو ہزار چوبیس میں یوکرین کو اور ادھک مضبوطی کے ساتھ یود لڑنا ہوگا یوکرین میں ساتھ ہزار سینک بیٹنے کی تیاری میں ہیں نیٹو دیش فرانس اسٹونیا لیتوانیا لاتویا پولنڈ سینہ بیٹنے کو تیار نیٹو ملیٹری چیف اور اسی کے ساتھ اگلی بریکنگ جو ہے سیدھ آئیے فلور پر اور پھر میں چاہ رہا ہوں وینود سر کے بعد سیدھ آئیے اس وقت کی بڑی خبر فلور بریکنگ پیچھے ہماری برینڈنگ لے کر آئیے یہ دیکھیں بڑی خبر آپ کے سامنے بڑی جنگ کی تیاری میں بالٹک دیش امریکہ نے بالٹک دیشوں کو بڑی سینہ مدد کا اعلان کیا بالٹک دیشوں کو دو سو اٹھائیس ملینڈ ڈالر کی سینہ مدد روس کے خلاف جنگ کی تیاری میں نیٹو کے تین بالٹک دیش اسٹونیا لیٹویا لتوانیا میں بڑی سینہ تیاری بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا اور اس کے ساتھ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ دیکھیں دونوں بریکنگ دونوں شاٹ آئیے بگ بول پر چلیے اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو جانکاری آ رہی ہے یہ چنتہ جنک ہے وار موڈ میں بالٹک دیش امریکہ سے سینہ مدد یہ دیکھئے اب جو انفرمیشن آ رہی ہے یہ دیکھئے پہلے بالٹک دیش آئیے ویری گوڈ گرافکس یہ دیکھیں آئیے ذرا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے رشیہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کس کلہ میں اس کو آپ آپ ڈیپ پنک کہہ سکتے ہیں لائٹ پنک میں ہے بیلاروس اور یہ بیلٹک کنٹریز جو ہیں لیٹویا لتوانیا اسٹونیا اب نیچے پولنڈ یہ اس کے بورڈر سے سٹی ہوئے یہاں پر نیٹو کی جنگی تیاری کیوں جبکہ نیٹو ہیں ان کو پتا ہے رشیہ نیٹو پر نہیں اٹیک کرے آٹیکل 5 کے چلتے پھر کیوں ہو رہا نیوکلیف وار کی آج کی سب سے خطرنا کبر میں دکانے والوں لیکن ونوت سر چنگاری بھڑک نہیں رہی ہے کیوں اس میں اور بھڑکایا جائے اب مشال لے کر دوڑ رہا ہے امریکہ ہر جگہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے نیٹو کو یود کی تیاری کی ضرورت کیا ہے سر جبکہ پوتن خود کہہ چکے ہیں کہ میں نیٹو پر حملہ نہیں کروں گا بلکل اور میں یہی کہنے والا تھا کہ مجھے میرے کچھ سوتر دوست یہ بتا رہے ہیں کہ پولنڈ میں سب سے زیادہ حرکت شروع ہوئی ہے اسپیشلی جو ان کے جو اسٹرن پارٹس ہیں جو ویسٹرن یوکرین کے ساتھ ہوئے علاقوں میں بہت زیادہ حرکت اسپیشلی ایر ڈیفنس ویپنز کے حرکت شروع ہوئی ہیں وہ پولنڈ کے کچھ چینلز بھی اس باتے پشتی کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا لیٹویا لیٹوینیا اور اسٹونیا جس کے بارے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یہ تینوں کے نیٹو کے جانے کے وجہ سے موسکو بلکل ہی شورٹ رینج مزال کے دوری پر آ چکرا ہے ویروت سر آج میں بڑا ہی بلوتر سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے اور بکشی سر سے تو پوچھی سکتا ہوں میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس پوری دنیا میں سب کچھ ختم کروا کے دم لے گا کہ اب آنے والے سمیے میں پتھروں سے ید لڑے جائیں گے جو کی کہا گیا ہے بہت اجہ سوال ہے اس کا میں ایک سبلی دینا چاہوں گا نشان جی آپ اگر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی چیز ضرورت سے جادہ اور ضرورت سے تیجی سے جب بڑھنے لگتا ہے وہ ایکسپلوڈ کرنے لگتا ہے کیا یہ بلکل ایک وائرس کی طرح وائرس جب اپنے چپیڑ میں لوگوں کو لینے لگتا ہے بری طریقے سے ایکسپلوڈ کرتا ہے جب تک کہ وہ آدمی ختم نہ ہو جائے ملٹری انڈکسٹریل کامپلیکس بھی ایک وائرس کی طرح ایکسپلوڈ کر رہا ہے وائرس کی طرح گروہ کر رہا ہے اور وہ کب جا کے تھمے گا کب ان کی بھوک ختم ہوگی یہ سمیں اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا پائے گا لیکن لیڈرز جو ورلڈ لیڈرز ہیں ہمارے جیسے دیش ہیں ان کو بہت فکتی سے انٹرمین کرنا ضرور سرم میں آپ کو ایک خبر دکھانے والا ہوں سب سے پہلے کیم فور پر بریکنگ پھر فلور پر پھر بریکنگ اور چھوٹ سنوئنگے ہم اس کے آئی ریپیٹ فور پر پھر فلور پر اب آپ یہ سمجھے کہ اگر رشیا نے کچھ نیوکلیر اٹیک کیا تو کیا ہوگا آج یہ سب سے بڑی خبر ہے نیوکلیر حملے سے دہل سکتا ہے واشنگڈن ڈی سی بریک کریے ذرا نیوکلیر حملے سے نیویورک میں تباہی مہا تباہی کی تیاری انٹی امریکی گوڈ کے ٹارگیٹ پر واشنگڈن اور نیویورک روس چین ایران اور نورٹ کوریا کی ودوان سکتا ہے یاری پلس جیئر پورسکار بھی یہ تھا اینی جیکب سین کا سنسنگیز دعوی فلور بریکنگ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں نیوکلیر حملے سے دہل سکتا ہے واشنگڈن ڈی سی نیوکلیر حملے سے نیویورک کو تباہ کرنے کی تیاری انٹی امریکن گوڈ کے ٹارگیٹ پر واشنگڈن اور نیویورک روس چین ایران اور نورٹ کوریا کی ودوان سکتا ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں نیوکلیر حملے سے دہل سکتا ہے واشنگڈ ڈی سی دوسرے شاٹس بھی پلے کریے یہ دیکھیں نیوکلیر حملے سے نیویورک کو تباہ کرنے کی تیاری انٹی امریکن گوڈ کے ٹارگیٹ پر واشنگڈ ڈی سی ایران چین اور نورٹ کوریا کی ودوانسک تیاری پلزیر پلزکار ویڈی تائینی جیک اپسن کا دعویہ سیدھا آئیے فلور پر بڑی خبر اور میں جاؤں گا فلور کے بدل میں بریکنگ اور شاٹ دکھاتے رہیے گا یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے پیچھے ذرا سکائی کر دیجئے یہ دیکھیں ذرا نیوکلیر حملہ ہوا تو کیا ہوگا نیوکلیر حملے سے بھیل سکتے ہیں امریکہ کے دو سب سے بڑے شہر یہ بڑی خبر ہے واشنگنڈ ڈی سی اور نیوکلیر حملے کی آشنگ کا روس چین ایران اور اتر کوریا کے ٹارگٹ پر امریکہ میں جاؤں گا سیدھے صرف لوڈ دکھائیے نیوکلیر حملہ ہوا تو دھرتی کے نرک بن جائیں گے دونوں شہر روس امریکہ کے بھی نیوکلیر حملہ ہوا تو آدھے گھنٹے میں دس کروڑ لوگ مارے جائیں گے ایک سو اسی ملین ڈگری فیرانائٹ گرمی پیدا ہوگی جو سوری کے تاب مان سے قریب چار سے پانچ گناہ زیادہ ہے نیوکلیر حملہ ہوا تو پینٹیکن کے سبھی ستائیس ہزار کرمچاری پل بھر میں مارے جا سکتے ہیں پرمانو آگ کا گولہ ڈائی سو سے قریب ساڑھے تین سو فیٹ پر سیکنڈ کی گتی سے پہلے گا اینی جیک اپسن کی کتاب نیوکلیر وارڈ سینیاریو میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے اور میں جاؤں گا اس خبر کی بریکنگ کے ساتھ سیدھ آئیے بکشی سر کے پاس بکشی سر دس از ریلی ریلی بگ لیکن چندہ جنک بات یہ ہے کہ ان سب کو اندازہ نہیں ہے اس کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نشانتہ آپ this is big because یہ اتنی زبردست پروکیشن کی جا رہی ہیں جیسے کی مانو بڑی چاہت ہے ان کو کی نیوکلر وار ہو سب سے جیدھا نقصان ان کا ہوگا یہ بلاف اینڈ بلسٹر ہے لیکن یہ بہت دینجرس بلاف اینڈ بلسٹر ہے کیونکہ اس سے سیریس میس کیلکولیشن ہو سکتی ہے جس کا کھمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا شامل واشنگٹن اور یورپین کیپٹلز یہ نیوکلر سموک میں یہ جا سکتی ہیں تو ان کو میرا خیال سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے چاہیے تھنڈے دماغ سے قدم اٹھانے چاہیے ابھی تک رشیا بہت اکساوے کے باوجود بہت تھنڈی سوچ کے ساتھ اپنے پھونک پھونک کر قدم لے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا پریسائس رسپونس دے گا بڑا ہی کیلیبریٹڈ رسپونس دے گا اور آپ نہیں کھوئے گا سر ایک زمانہ تھا آپ جو بدارے بچی سر میں آپ کو ایک چیز شیئر کروں گا آپ سے ایک چیز شیئر کروں گا کیمپ فور پر آئیے گا ایک زمانہ تھا جب سب سے پہلے ایریل اٹیک ہوا کرتے تھے اور پھر تھل سے نہ آتی تھی اور نیوی بھی ایکٹیو ہوتی تھی لیکن اگر ہم ورلڈ وار کی بات کر رہے ہیں تو اب سب سے پہلے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سائبر اٹیک ہوتے ہیں میرے بگل میں ایک خبر دکھائیے گا چین نے شروع کی سائبر جنگ بریک کریے ذرا بریٹن پر چین کا سائبر حملہ بریٹن کے نیتاؤں پر چینی سائبر حملے چین ویروہ دی سانسدوں پر سائبر حملے دو ٹائمز کی ریپورٹ پر سانسدیاں دابا فال ٹائمز میں بیریکنگ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی کبار بریٹن نے شروع کی سائبر جنگ بڑی کبار بریٹن کے نیتاؤں پر چینی سائبر حملے بیریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبار میں دکھائی رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبار بیٹن نے شروع کر دئی ہے یہ دیکھئے جو میں آپ کو دکھارا ہوں یہ بہت بڑی خبار ہے آپ کے بیچ میں سیدھ آئیے اس خبر کی ڈیٹیلنگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں سیدھ آئیے چین میں کی برٹش نیتاؤں پر سائبر حملے یہ اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھیں ذرا بہت بڑی خبار ہے چین میں برٹن کے ورش راج نیتاؤں پر ہوئے سائبر حملے یہ بڑی خبار آ رہی ہے یہ دیکھیں پیچھے سکائے کریے چین کے ویسٹ مینٹسٹر میں اہم بیٹک میں شامل ہونے آئے تھے برٹش نیتاؤں بڑی خبار چین کے چار آلوچک سانسدوں کو سانسد کے سرکشہ ندیشک نے کیا تلا چین پر برٹش سرکار اور لوگتنطر کو کمزور کرنے کی کوشش کارو دہ ٹائمز کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار ایک کوئک ریاکشن وینود سر سے وینود سر کیا میں غلط ہوں آپ تو خود ہی فائٹر فائلٹ رہ چکے ہیں اور کئی جگہ پر آپ سرکار کو بتاتے ہیں اور ملکوں کو بتاتے ہیں اب کیا یود کہایا ایسا نہیں ہے کہ پہلے سائبر حملے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پروپر یود شروع ہوتا ہے یہ سوال کو اور تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں نشان جی سائبر حملے آج کے تاریخ میں آج کے تاریخ میں نہیں پچھلے لگ بک 10-11 سال سے میں بتاؤں گا آپ کو دشمن دیشوں کے بیچ ہر روج ہو رہے ہیں اور اس کا سکیل شاید سوشل میڈیا یا پھر میننشیم میڈیا میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ کس حد تک یہ سائبر حملے ہو رہے ہیں جورجیا فور ایک جانپل اور بھی وہ دیش ہیں جن کا جو لوگ پورے نیٹورک ہیں وہ اس سائبر حملے کے سب سے بڑے شکار ہیں اور باٹر سپلائی ہو ایلیکٹرسٹی ہو عام ناغرک کے یاتا یاد ہو یا پھر ایون گرین اور ریڈ لائٹ جو ٹرافک لائٹس ہوں یہ ساری چیزیں اس کے ڈائرے میں آ جاتے ہیں اور کچھ کچھ تو سلیپر کوڈس آلریڈی آویلبل ہیں دونوں دشمن دیشوں کے بیچ سو سائبر حملہ جو ہے ایک مین سٹین حملہ آگے کے سامنے ہونے والا ہے سر میں آپ کو ایک بڑی خبر بتا رہا ہوں بریکنگ اور شاٹ کے ساتھ آئیے دکشن چین ساگر میں چین کی دادا گری بریک کریے ویڈیو کے ساتھ چینی کوسگارٹ نے فلیپینز کے جہاز پر کیا حملہ بڑی خبر ہے بریک کریے چین نے فلیپینز کے سپلائی جہاز پر پانی کی تیز بہچار کی یہ دیکھئے ذرا دکشن چین ساگر میں سیکنڈ کامرس شول کے پاس جہاز کو روکا گیا یہ چائنہ کی فلیپینز کے جہازوں پر دادا گریے انٹری بلینکن کے فلیپینز دورے کے بعد چین کا یہ حملہ ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساؤ چائنہ سی میں چین نے وارٹر کینن سے حملہ کیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے دو ونڈو دکھائیے ذرا سمندر میں چین کی دادا گری ٹو ونڈو شوٹس دکھائیے ذرا یہ دیکھئے سمندر میں چین کی دادا گری کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھئے ذرا اور اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے سیدھے آئیے اب ایک بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں فلور کے ساتھ یہ دیکھئے ساؤ چائنہ سی میں چائنہ وارسس فلیپینز دنیا کا سیدھے آئیے فلور پر بریکنگ اس وقت کے پہلے میں بافی جاؤں گا بریکنگ لیجئے یہ دیکھئے دکھن چین ساگر میں چین کی دادا گری بریک کریے ذرا جو جانکاری آرہی ہے چینی کوزگارڈ نے فلپینز کے جانز پر کیا حملہ یہ دیکھئے چین نے فلپینز کے سپلائی جانز پر پانی کی تیز بوچار کی آئیے ذرا اس کے فلور پر آئی جس ریڈیٹ یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے سیدھے اس کے فلور گرافکز پر آئیے بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا ساؤ چائنہ سی میں چین وارسس فلپینز چینی کوزگارڈ نے فلپینز کے جانز پر حملہ کیا ہے کئی لوگوں کا آگلن ہے کہ تائیوان سے پہلے چائنہ کے ٹارگٹ پر فلپینز ہے یہ دیکھیں سمندر میں سیکنڈ تھامس شول کے پاس فلپینز کے جہاز کو روکا گیا یہ جانکاری آ رہی ہے اور آپ کے سامنے ہماری ٹیم نے بڑے اچھے سے سٹیلز بھی لگایا یہ دیکھیں اور گھنٹوں تک پانی کی بوچار کی گئی اسی کے ساتھ اگلی بریکنگ اور شورٹ سکرین پر دکھائیے ذرا چین نے فلپینز کو پھر دی ودوانسک دھمکی بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار چین نے فلپینز کو دی انتم چہتابنی with the shots فلپینز نہیں مانا تو مکتے کا انجام چین نے کہا with the shots دونوں بریکنگ دونوں شورٹ دکھائیے چینی جل سیما میں نہ آئے فلپینز کے جہاز یہ بڑی کمر میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دونوں بریکنگ دونوں شورٹ دیکھیں یہ پہلے کا ایگریشن ہے اور آج کا جو ایگریشن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کیسی ہو لی ہے ذرا سوچئے یہاں پر پوری دنیا میں اتنا چرم پر تراب ہے اور اس کے فلور گرافکس پر آئیے اور پہلے والی بریکنگ اور شورٹ بگل میں چلائیے گا یہ دیکھیں ذرا چین کی فلپینز کو ودوانسک دھمکی بریک کریے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبر چین نے فلپینز کو پھر سے دی ہے حملے کی دمکی یہ جانکاری آ رہی ہے بگل میں شورٹس اور بریکنگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں چینی جل سیما میں فلپینز جہاز گھسا تو بکتے کا انجام سیکنڈ تومس شول میں فلپینز جہاز کے آنے سے بڑھ کا چین یہ دیکھیں پورے دکشن چین ساگر میں اپنا دعویٰ کرتا ہے چین یہ دیکھیں شورٹ اور بریکنگ بگل میں دیکھتے رہیے گا ایک مہینے میں دو بار فلپینز کے جہاز پر چین کا حملہ ہوا ہے یہ چینی رکشہ منترالے پر آیا آئیے ذرا اب برینڈنگ چینج کریے آج کی بڑی کمار نمبر ٹو جو اس وقت ہمارے سامنے لیبنان سے جنگ شروع بڑا سیٹمنٹ لیکن اس سے پہلے فل افلور بریکنگ ریڈ سی میں ہوتی کا نون سا فیدون ساک حملہ بریک کریے ذرا بہتر گھنٹوں میں ہوتی کا آٹ پلسٹک میزائل سے حملہ بہتر گھنٹوں میں ہوتی کا بارہ سے زیادہ فائٹر ڈرون سے حملہ ہوتی کے ٹارگٹ پر امریکہ برٹن کے وارشپ ہوتی کے ٹارگٹ پر کارگو اور آئل ٹھانک کار بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ریڈ سی میں ہوتی کا نون سا فیدون ساک حملہ بہتر گھنٹے میں ہوتی کا آٹ پلسٹک میزائل سے حملہ بہتر گھنٹے میں ہوتی کا بارہ سے زیادہ فائٹر ڈرون سے حملہ سی جائے اس قبر کے فلور پر یہ دیکھیں بہتر گھنٹے ہوتی کا بدون ساک حملہ لیبنن کی قبر بنانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں بہتر گھنٹے میں ہوتی کے آٹ بلسٹک میزائل اور بارہ سے زیادہ ڈرون حملے بہتر گھنٹے میں ہوتی نے امریکہ برٹن کے وارشپ کو ٹارگٹ کیا ہے بہتر گھنٹے میں ہوتی نے چھے کار کو آئل ٹائنکر کو ٹارگٹ کیا ہے بڑی قبر چاہمیس مارچ آئل ٹائنکر اور کارگو شپ پر دو بلسٹک میزائل سے حملہ تیہیس مارچ ریڈ سی میں چار بلسٹک میزائل اور تین فائٹر ڈرون سے یو ایس وارڈ شپ پر حملہ بہتر مارچ ہوتی نے ازریلی شہر علیات پر داگے دو بلسٹک میزائل اسی کے ساتھ ایک اور بڑی قبر میرے پگل میں دکھائیے گا ایران نے امریکہ کو دی بڑی چیتابنی بریک کریے ذرا ریڈ سی میں ودوانسک حملوں کی دم کی انٹرنیشنل ٹاس فورس کو کریں گے ٹارگیٹ ایرانی رکشہ منتری محمد رزا آشتیانی نے دی وارننگ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا بڑی قبر ایران نے امریکہ کو دی بڑی چیتابنی ریڈ سی کو لے کر ایران نے امریکہ کو دی بڑی چیتابنی انٹرنیشنل ٹاس فورس بنایا تو کریں گے ٹارگیٹ ایران نے کہا جس علاقے میں ہمارا دبدائے وہاں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا ایران نے کہا ریڈ سی میں جہازوں کی سرکشہ کے لئے ٹاس فورس بنانا چاہتا ہے ایران ٹاس فورس میں امریکہ فرانس اور بریٹن اور اسریل ہو سکتے شامل سورس ایرانی رکشہ منتری محمد رزا آشتیانی کا دعویہ بڑی خبر ہے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ پر آئیے اور بیچ میں جو فلور ہے پہلی والی خبر کا فلور ہے وہ فلور اور یہ مالا بریکنگ لیجے گا سیدھے چلیے بکشی سر کے ساتھ بکشی سر ایران is out and open ایران اب کھل کر سامنے آ گیا ہے بلکل دیکھیں ابھی تک امریکہ کی بھرسک کوشش تھی کہ ایران کو انوال نہ کیا جائے ایران پہ کوئی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا ہے امریکہ نے نہ ہی اس کے شوال شپ پر نہ ہی اس کے سپلائی شپ پر جو کی ہوتی کو ہماس کو ہتھیار وغیرہ لگاتار دیتے آ رہے ہیں سارے بیزائلز جو ہوتیز فائر کر رہے ہیں ڈرونز یہ سب ایران سے ہی تو آئے ہیں اور لیکن ابھی تک امریکہ کیوں اتنا چنتت ہے کہ ایران انوال نہ ہو کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر ایران انوال ہوتا ہے تو چین کو کھلی چھوٹ مل جائے گی فلپین یا تائیوان پہ حملہ کرنے کی کیونکہ اگر ایران کے ساتھ یدھ ہوا سو امریکہ کے کم از کم دو سے تین کیریئر بیٹل گروپ کم سے کم اور کافی سارے ائر پاور یہ میڈل ایسٹ میں لک ان ہو جائیں گے وہ ان کو چین کی طرف تائیوان کی طرف نہیں پوسچر کر پائے گا اس لیے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں لیکن ایران بھی اب دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل مان نہیں رہا وہ رافہ میں لگتار حملے کی بات کرے جا رہا ہے بجائے امریکن دباو کے تو اب چیزیں تھوڑی سی آوٹ آف کنٹرول سی ہوتی جا رہی لگتی ہیں جو لڑائی کے بہت اچھک ہیں ان کے سر بہت بھاری پڑے گی یہ لڑائی کی اچھا اس سب کے بیچ میں بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر سیدھے آئیے ریڈ سی سنگ کٹ کے بیچ بریکنگ اور شاٹ روس اور چین کی چاندی بریک کریے ریڈ سی میں روس اور چین کے شپ دڑلنے سے آواج آئی ریڈ سی میں بڑی روس اور چین کے شپ کی ٹرافک ہوتی سے سمجھوتے کے بعد روس اور چین کو بڑی راحت سیدھے اس کے فلور پر آئیے اس فلور کے ساتھ جو پہلی والی بریکنگ ہے ہوتی کے حملوں والی والی بریکنگ اور شاٹ لیجے گا یہ دیکھئے ذرا ریڈ سی میں روس چین پر حملہ نہیں ہوگا ریڈ سی میں روس اور چین کے جہازوں کو بڑی راحت ملیے بڑی خبر ریڈ سی میں ہوتی نہیں کرے گا روس اور چین کے شپ پر حملہ لال ساگر اور عدن کی گاڑی سے سرکشت گزر رہے جہاز اومان میں چین اور روس کے راجنائکوں کی ہوتی کے چیف سے ملاقات کے بعد فیصلہ چین اور روس پہلے ہی ہوتی کو راجنائک سمرتن دے چکے نومبر سے اب تک ہوتی حملے میں روس اور چین کے جہاز پر کوئی حملہ نہیں ہوا ہے لیکن چائنہ پر ایک حملہ ہوا ہے ان کے اس کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے جو کی چنتہ جنک ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سب کے بیچ میں سیدھ آئیے اب اگلی بریکنگ جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں بریک کریے ذرا اس وقت کی بڑی خبر لیمنان کے بالبیک میں اسریل کی بدونسک ایر سٹرائک بریک کریے ذرا سیدھ آئیے لیمنان کے بالبیک میں اسریل کی بدونسک ایر سٹرائک بریکنگ اور شاٹ آئی ڈی ایف کا حضب اللہ کے ٹھکانے پر بڑا حملہ بڑی خبر آئی ڈی ایف کا بہت بڑا حملہ یہ اسی کا ویڈیو ہے ایمین صاحب یہ دیکھئے ذرا لیمنان کے بالبیک میں اسریل کی بدونسک ایر سٹرائک آئی ڈی ایف کا حضب اللہ کے ٹھکانے پر اٹیک آئی ڈی ایر فیکٹری پر آئی ڈی ایف کا بہت بڑا حملہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر بریکنگ اور شاٹ سیدھ آئیے میں جاؤں گا بریکنگ اور شاٹ بگل میں چلاتے رہیے گا یہ دیکھئے اتری اسریل کے ساتھ ٹھکانوں پر تابر توڑ ویڈونسک حملے ہوئے لیمنان سے جنگ شروع ہو گئی ہے آئی ڈی ایف بیس پر حملے میں پہلے آئی ڈی ایرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ٹارگٹ کیا گیا آپ کیفر بلم بیس پر دو آئی ڈوم سسٹم نش کرنے کا دعویٰ ہے ایزبولہ نے آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر آٹلری سے گولٹ آگئے ہیں یہ جو جانکاری آ رہی ہے اس کے بعد شیبہ فارمز ریڈار سائٹ پر جاسوسی اپ کرنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے بریک کریے نورڈن فرنٹ ہارنے کی کگار پر اسریل بریک کریے سوگی بڑی کبر سیدھ بریکنگ اتری اسریل میں بھاری پڑھ رہا ہزبولہ اسریل کے ریزرو کرنل کا بہت بڑا دعویٰ اتری اسریل پر ناکام اسریلی وار کیابنٹ بڑی کبار سیدھ آئیے فلور پار اور اس سے پہلے والی بریکنگ اور شارٹ بگن میں چڑھاتے رہیے گا یہ دیکھئے ذرا اب جو جانکاری آ رہی ہے نورڈن فرنٹ پر آئی ڈی ایف پر بھاری ہزبولہ جو جانکاری ہے دکھر لیبنن سے لگا نورڈن فرنٹ ہارنے کی ککار پر اسریل اتری اسریل میں آئی ڈی ایف پر بھاری پڑھ رہے ہیں اسبولہ کے لڑا کے اتری اسریل پر فیصلے نہیں لے پاری اسریلی وار کیابنٹ اتری اسریل سے ستر ہزار لوگ بستابت ہو چکے ہیں کوبی محروم نے کہا ہے ایک ریزروڈ اسریلی فورسز ہے یہ جانکاری اس وقت آرہی ہے ہمارے پاس اور اسی کے ساتھ اس شو میں آپ سبی کو ایک بار پھر سے ہم پھر ملاقات کریں گے ہولی کی بہت ساری شب کامنا ہے لیکن یہ خبر خطرناک ہے نمسکا